بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے دیکھے ہوں گے انٹرنیٹ کے پانوں کو شمپو کیسے کیا جائے ٹھیک ہے اور ہاو ٹو ڈو شمپو کریکٹلی لیکن آپ لوگوں نے یہ جو طریقہ ہے جو میں آج آپ کو بتاؤں گا ایسا طریقہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا یہ طریقہ آپ کو کوئی بتائے کبھی نہیں کیونکہ جیلسی لوگ جو بہتے ہیں آپ کے آس پاس وہ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے اگر ان کے پانوں کی نشنما ٹھیک ہے تو آپ کو اپنا راج کبھی نہیں بتائیں گے ٹھیک ہے لیکن آج میں آپ کو اس راج سے آشنا کرنا چاہتا ہوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بالوں کی صحیح نشنما کے لئے بالوں کا شمپو صحیح طریقے سے کرنا کتنا لازمی ہوتا ہے اور یہ کتنا آپ کے بالوں پر اثر دکھاتا ہے تو آئیے جلدہیں شروع کرتے ہیں دوستو ویسے تو عام طور پر شمپو کیا جاتا ہے بہت سانے طریقہ ٹھیک ہے ابھی جو غلط شمپو کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ عام طور پر شمپو کرتے وقت احتیاط سے کام نہیں لیا جاتا اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب بال شمپو کرنا ہوں تو شمپو کو تیلی پر نکال کر تیل کی طرح بالوں میں لگا کر دونوں ہاتھوں سے خوب لگر کر دویا جاتا ہے اس طرح سے شمپو میں موجود کیمیکلز براہ راست بالوں میں اثر انداز ہوتے ہیں یہ شمپو کرنے کا بہت ہی غلط طریقہ ہے ٹھیک ہے جو کہ ہم لوگ عام طور پر شمپو کو بتیلی پر رکھ کر استعمال کرتے ہیں وہ غلط طریقہ ہے ٹھیک ہے اب دوست طریقہ آپ سن لیجئے کہ دوست طریقہ کیا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے شمپو کا انتخاب آپ کریے کہ شمپو کا انتخاب آپ نے کون سا کرنا ہے کون سا شمپو آپ کے لیے بہتر ہے بالوں کی ناصبت سے شمپو کا استعمال کریں یعنی کہ جس طرح کی آپ کے بال ہے اس طرح کا تو شمپو یوز کریں اگر بال روکے بہت خوش ہو یا خوشتی سے شکایت ہو تو ایک ایگ شمپو استعمال کریں ٹھیک ہے جب میں بالوں کے لیے لیمن شمپو بہتری ہے نارمن بالوں کے لیے کسی اچھے شمپو کا انتخاب کریں شیمپو ہمیشہ میاری ہونا چاہیے اور ہربل ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب درست طریقہ بالوں کا شیمپو کرنے کا یہ ہے کہ بالوں کو اچھی طرح گیلا کر لیں سب سے پہلے ٹھیک ہے پھر کسی مگ میں ایک حصہ شیمپو اور سات حصے پانی مکس کریے دیکھا ہے آپ میں دوستوں یہ اتنی بڑی اس میں جو ہے وہ بار چکا ہوا ہے کہ ایک حصہ شیمپو جتنا آپ عام طور پر ہتھیلی پر رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ سر پر لگاتے ہیں اور سات حصے پانی یعنی کہ سات گناہ اس سے زیادہ پانی آپ میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے مک کو بھر لینا ہے اب آہستہ آہستہ بالوں میں اس پانی کو ڈال کر ہلکا مساج کریں مساج کے لیے انگلیاں استعمال کریں ٹھیک ہے اچھی طرح سے ڈال کر اس کو سر پر مساج کریں گے تو پہلے سے زیادہ جھک بن جائے گی ٹھیک ہے اب تازہ پانی سے اس کو دھو لیجی اگر آپ روزانہ بال دھونے کے عادی ہیں یا موسم اور محول کی وجہ سے روزانہ دھونا گریز ہے تو ایک بار شیمپو کا استعمال کافی ہے اگر بال گندے ہو یا آپ ہفتے میں ایک یا دو بار دھوتے ہو تو پہلے دیئے گے طریقے کو دوبارہ دھو رائیے اس طرح شیمپو کرنے سے بال شیمپو کے کیمیکلز کے براہ راست اثر سے محفوظ رہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ جو کیمیکل ہوتا ہے پالوں میں شیمپو میں وہ براہ راست آپ کے پالوں پر اثر انداز نہیں ہوگا بلکہ پانی میں پہلے حل ہو جائے گا ٹھیک ہے پال دھونے کے لیے گرم یا تو خود تھنڈا پانی سنوال نہیں کرنا چاہیے بلکہ تازہ پانی کو ترزید دینا چاہیے ٹھیک ہے تو دوستو یہ دیکھئے بہت ہی کمال کی اس میں میں نے آپ کو بتائی ہے جو کہ آپ کو پہلے کبھی کسی نے شیر نہیں کی ہوگی کہ پالوں کا صحیح طریقہ شمپو کرنے کا کونسا ہے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے آپ لو ایک مگ لے لیجیے دوبارہ میں دورا دیتا ہوں ایک مگ میں آپ جتنے ہتھلے میں شمپو ڈالتے ہیں سائفہ لگانے کے لیے کتنا شمپو آپ مگ میں ڈالیے پہلے اور اوپر سے مگ کو پانی کے ساتھ بار دیجیے ٹھیک ہے اب اس پچی طرح سے جب آپ مکس کریں گے تو وہ جھاگ پانی میں بنجے گی اب وہی جو جھاگ ہے جھاگ والا پانی ہے وہ اب سر پر نزال لیجی سر پر آپ جب ٹھیکنے اٹھوہ چھوڑا کر کے تو وہ پہلے سے زیادہ جھاگ بھی بنے گا اور بہت زیادہ جو لیچر شمپو ہوتے ہیں ٹھیک ہے لونگ لاسٹنگ شمپو یعنی جو رام سوترتے ہیں اس طرح کا جو مسئلہ ہے وہ آپ کے ترپیش نہیں ہوگا جلدی سے شمپو ریمو ہو جائے گا جس کی وجہ سے آپ کے بالوں کو لقصان نہیں پہنچے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شمپو میں موجود جو کیمیکلز ہوتے ہیں وہ راہے راست آپ کے بالوں پر اثر نہیں کریں گے بلکہ وہ پانی میں پہلے حل ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آج اب ان کو بالوں میں لگائیں گے تو اس کا جو کیمیکلز کے اثرات ہوتے ہیں وہ 2% بھی نہیں جاتے ٹھیک ہے بلکل ختم ہونے کے مرات مرادف ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو یہ طریقہ پلول ٹیسٹ ہے آپ اس طریقے کو لازمی اپنائیے گا اگر کوئی آپ شمپو یوز کرتے ہیں میاری شمپو ہے تو ٹھیک ہے آپ میاری شمپو پر ڈرسٹ کیجئے لیکن جو طریقہ شمپو کرنے کا ہے وہ یہی ہے ٹھیک ہے پہنے جو بولتے پہنے زمانے میں شمپو کی اگر گھتی ہیں آج بھی جائنہ میں جس طرح سے شمپو کیا جاتا ہے ہربل شمپو استعمال کرتی ہیں خواتین ان کی نہ کہ کیمیکل سے پڑھے ہوئے ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے چائنیز لوگ بھی اپنے بالوں کو شمپو کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کے بال آپ دیکھ لیجیے کتنے کالیس سیاہ اور چمکتار ہوتے ہیں تو دوستو یہ انفرمنٹیو ویڈیو تھی ایک چوڈیسی آپ کی انفرمیشن کے لیے تو یہ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں بھی رائے گا ساتھ ساتھ مارے سنگ دیسیل ٹی وی کو بھی سبسکرائب کریے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دیسیل ٹی وی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ جان کر بھول کر جو کیا ہے